اسلام علیکم آپ نے ایسے گھنٹی کا بتایا تو آج کل جو دور بیلز ہوتی ہیں تو اس کا کیا معاملہ رہیں گا دور بیل بند کرنا چاہیے یا پھر اس کا کیا معاملہ ہے بھائی نے سوال کیا کہ جیسا دور بیل کا مسئلہ ہے گھنٹی کا مسئلہ ہے تو اس معاملے میں کیا کریں دیکھیں اس معاملے میں علماء نے پہلے تو یہ لکھا جو فتح ہے میں نے پڑھے کہ آپ کوشش کریں کہ جو بنانے والا ہے اس کو ڈیمانڈ کریں کوئی آیا ہے یا اس طرح ہے کچھ لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں تو مناونکن جیسی باتیں کہ ایسی کوئی بیل ملے سمجھے نا ہونا چاہیے ایسا لیکن نہیں آپ چونکہ مجبوری ہے گھر بڑے بڑے ہے بیل نہیں ہوں گی تو آواز انتر تک نہیں جائیں گی اور مجبوری کے لئے کوچھ آ رہا ہے تو یہ مجبوری والی شکل ہے لہٰذا اس میں سیمپل سے سیمپل ایسی چیز گھنٹی لگائے جائے جو کسی کی عبادت کی مشابیت نہ کرتی ہو آواز میں تو انشاءاللہ اس کی مجبوری والی کیفیت میں انشاءاللہ اس مانا جائیں گا پھر اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے لیکن یہ مجبوری والی کیفیت ہے سمجھے آپ تو لگائے ایسی چاہے جو بہت سیمپل ہو تھڑک پھڑک نہ ہو اور کسی کے مذہبی چیز کو کوپی نہ کرتی ہو سیمپل ایسی کوئی گھنٹی آواز لگائے جائے لیکن بیٹر ہے اگر ہیومن وائس ہیومن ووکل آواز ہو ایسا کہ اسلام علیکم باہر کوئی آیا دیکھئے یا باہر کوئی آیا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو بیسٹ ہے بٹ اگر پوسیبل نہیں ہے تو بلکل ایک سیمپل سی آپ لگا لیں یہ مجبوری والی کیفیت ہے چونکہ ایسی چیز مل نہیں رہی ہے اور گھر بڑے بڑے ہو چکے سو فٹ لمبا گھر ہے آپ کو وہاں سے آواز دیں گا تو نہ کھٹکی کی آواز جاتی ہے نہ وغیرہ تو یہ مجبوری ہے تو پھر اس کو معاملے کو حل کر رہی ہے یا پھر انٹرکوم جیسی کوئی چیز لگائے جس میں باہر والا بیل کے جگہ بٹن دبا کی آواز بولتا ہے وہ آواز اندر آتی ہے پھر آپ کو کہ اسلام علیکم میں باہر کڑا ہوں کوئی ہے گھر میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے والا والا جو ہو سکتا مجبوری ہے تو آپ سب سے سمپل لگائے کسی مذہب کی یا کسی عبادت کی مشابیت نہ کرتی ہو بیل کوئی میوزک نہ ہو تڑک پڑک نہ ہو سادہ سا کوئی جس سے آپ کو اندر معلوم ہو جائے کہ بہر کوئی ہے ایسا کچھ لگا لیں انشاءاللہ پھر وہ زیادہ بہتر ہوں انشاءاللہ موسیقی